اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ آج کا واقعہ تو میں نے پہلے بھی دوستوں کا مطالبہ تھا خواہش تھی کہ آج کے آپ بیٹی کا واقعہ بیان کروں تو سب سے پہلے تو میں یہی ارز کروں گا کہ یہ جو واقعات میں بیان کرتا ہوں اس سے مقصود یہی ہے کہ ہم اس کو اپنی لئے مشرع راہ بنائیں اور وہی واقعات میں شیئر کرتا ہوں جس سے کوئی سبق نکلتا ہے کوئی سبق ملتا ہے جا کے ہم اپنی زندگی کی خطوط درست کریں تو جس واقعات بتانا مقصود نہیں ہے اور یہ جو واقعہ میں بیان کرنے لگا ہوں آج یہ حضر خیضر علیہ السلام سے ملاقات کا واقعہ ہے تو ظاہر ہے کہ یہ میرے لئے بہت بڑا ایک شرف کی بات ہے تو اس لئے اس واقعے کو آپ حضرات سے شیئر کرنا اور جیسے خاص مریدین کو میں رمضان کی ہی لمحات میں ان کے ساتھ شیئر کیا کرتا ہوں تو اس لئے رمضان ہی کا ہمیں انتظار تھا کہ واقعہ شیئر کروں اور پھر یہ واقعہ چونکہ میرے پیر و مرشد میرے والد نسبتی شہید اسلام سلطان الفقرہ حضرت مولانا محمد یوسل الزیانوی شہید رحمت اللہ علیہ حیات تھے زندہ تھے ان کے ساتھ بھی میں شیئر کر چکا ہوں اس لئے میں نے سوچا کہ اس کے ایتھنٹی سیٹی بھی بن چکی ہے اس لئے اس واقعے کو میں آگے اگر شیئر کروں تو اس میں کوئی مضاقہ نہیں ہے بلکہ ہو سکتا ہے نافع ہو اس لئے کہ حضرت خیزر صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت حیات اور وفات کے حوالے سے کانٹروورشل ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ محدثین کا مذہبی ہے کہ وہ وفات پا چکے ہیں جیسے کہ حدیث بتاتی ہیں لیکن محققین علماء کا مذہبی ہے اور خاص طور پر صوفی اکرام کا مذہبی ہے کہ وہ زندہ ہیں اور بقیدہ بہت سے اولیاء کاملین کی ملاقات ان سے ہوئی ہے اور وہ تاریخی حیثیے سے واقعات جو ہے وہ اتھنٹک موجود ہیں کہ ان کی عام طور پر ملاقاتیں ہوئیں تو اس حوالے سے یہ کانٹروورشل بھی ہے ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کوئی اس کے اندر اتراز ہو اور وہ کہیں گے ہم نہیں مانتے ان کو بالکل حق ہے کیونکہ معاملہ ایسا ہے اس میں ان کو اختلاف کا حق ہے ان کو نام ماننے کا حق ہے ہم کو زبردستی نہیں ہے ہمیں اللہ نے جو دکھایا ہم اس کو ظاہر کریں گے اور باقی یہ کوئی ایسی بات بھی نہیں میں کہہ رہا کہ جو پہلے کبھی دنیا میں ہوئی نہیں تو ماشاءاللہ بہت سے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت خیز صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروائی تو یہ ہوا یہ کہ یہ غالباً سن انیس سو پچانوے کا واقعہ نائنٹی فائیو کا واقعہ غالباً تو میں جو ہے ہر سال میرے انگلینڈ جانا ہوا کرتا تھا تو ایک تو ایگست میں جاتے تھے ہم خود ہمارے پیر و مشہد حضرت لدیانوی شہید رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ختم نبوت کانفرنس کے لئے برمنگم میں وہ کانفرنس ہوتی تھی اس کے لئے جاتے تھے اور کبھی رمضان میں بھی وہاں کے احباب بلا لیتے تھے تو رمضان میں بھی میں چلا جائے کرتا تھا تو نائنٹی فائیو تک تقریباً یہ میرا سلسلہ وہاں جانے کا رہا اور غالباً یوں سمجھے کہ انگلینڈ کا یہ آخری سفر ہی تھا جو میں نے یہ کیا تھا تو اس کے لئے کہ میں وہاں گیا یہ رمضان سے پہلے کا سفر تھا تو وہ ترتیبی ہوتی تھی ہم پہلے عمرہ کرتے ہوئے پھر جاتے تھے یا یہ کہ واپسی اب ہو رہی ہے تب عمرہ کرتے ہوئے واپس پاکستان آتے تھے اس دور ترتیب یہ بنی کہ عمرہ کرتے ہوئے یہاں رمضان کا عمرہ تھا رمضان کا عمرہ کرتے ہوئے ہم جو ہے جائیں گے انگلینڈ اب وہ سارے سفر کی تیاری ہوگی میں اکیلہ ہی تھا تو وہاں پھر عباب مجھے ریسیو کر لیا کرتے تھے تو میں جو ہے وہاں کراچی سے میں نے فلیٹ لی تو میں یہاں جہاں جہاں وہ جدہ پہنچا جدہ پہنچ کے مکہ پہلے پہنچے مکہ میں ہم نے وہاں پہ جو اپنا عمرہ ادا کیا عمرہ ادا کرنے کے بعد میں مدینہ طیب آ گیا اچھا یہ تین دن یا چار دن کا سٹے ہوتا تھا تاکہ پھر ہمیں آگے جانا تھا کیونکہ وہاں پہ لوگ عباب بھی انتظار کرتے تھے اب میں مدینہ جب ٹھہ رہا ہوں اصلاح مدینہ کے اندر مدینہ سی احاوال ایسے ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے کہ میں خود بھی احران تھا کہ کوئی مختلف ہونے والا ہے تو مدینہ مدینہ والے کی برکتیں ہیں ساری تو میں مدینہ طیبہ میں میں جب پہنچا تو وہاں صلاة و سلام کے لئے پیش ہوتے تھے رمضان کا کتنا رش ہوتا ہے تو روز اقدس پر پہنچنا تو آسان کام ہی نہیں تھا اچھا اس وقت ہی اقدامِ عالیہ کا حصہ کھلا ہوا تھا میں نے اس وقت ہی اقدامِ عالیہ کا حصہ بند کر دیا انہوں نے لیکن اقدامِ عالیہ کا حصہ کھلا ہوا تھا اقدامِ عالیہ کا مطلب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آرام فرمارے ہیں آپ کے قدموں کی طرف کا جو ایریا ہے اور ہمارے جو پیر و مرشد میرے والد نسبتی سلطان اولیہ حضرت مولانا محمد یوسیٰ الزیانی وی شہید رحمت اللہ علیہ ان کی عادت شریفاتی کہ وہ اقدامِ عالیہ میں بیٹھتے تھے اور فرماتے تھے میں رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھو یہ مجھے اچھا لگتا ہے تو ہم بھی ان کے ساتھ جب عمرہ حج پہ گئے تو وہ اسی طرح ہم بھی وہاں بیٹھے اب میں بھی جب سفر کر گیا تو میں بھی اقدامِ عالیہ میں بیٹھا اقدامِ عالیہ میں اب وہ آپ کو پہتے ہیں دسترخان بیچ جاتے ہیں اس تاریخ کے لئے دسترخان بیچ گئے اقدامِ عالیہ میں بیٹھا ہوں تو اب سامنے وہ روزہ اقدس کی وہ ہے یہ ترتیب ہے کہ بھی آنگز صلی اللہ علیہ وسلم قدم مبارک ہماری طرف ہیں تو میں بیٹھا ہوں اور لوگوں کو وہ کھانا مانا لگ رہا ہے تو میں بیٹھا ہوں تو میں ایسے آلتی پاالتی مار کے بیٹھا ہوں تو میں نے یوں ایسے آنکھیں بند کی مراقبے میں ایسے چلا گیا اب مراقبے میں گیا ہوں تو مجھے روزا اخدس منکشف ہو گیا سبحانہ اللہ روزا اخدس منکشف ہو گیا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تخت شائع پر بیٹھے سبز رنگ کا تخت ہے انتہائی حسین و جمیل اور ادھر گوہ تکیہ لگاوا ہے مرون کلر کا اور گوہ تکیہ پر آپ یوں ٹیک لگا کے بیٹھے جیسے بادشیہ وقت نہیں بیٹھتا مجھے بیان بھی نہیں ہو رہا یہ کیفیت وہ یوں بیٹھے ہیں اور آپ نے سر کے اوپر ایسا تاج پیناوا ہے جیسے کیا شائع تاج ہوں گے اور حسن جمال کا کیا لہو روب دب دبا کیا آپ کی نور ہی پوٹ رہا ہے اور یوں ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں اچھا عجیب بات یہ کہ جتنے خدام پھیر رہے ہیں اچھا ٹیک لگا کے آپ پوری مسیح نوی کے اندر اکامات جاری کر رہے ہیں اشارہ کرتے ہیں انگلی سے اس کو دے تو کھانا اس کے آگر روٹی رکھو اس کے آگر یہ چیز رکھو یہ کر رہے ہیں یعنی جیسے وہاں جو خدام جتنا کام کر رہے ہیں وہ تو اس وقت ان کے شبعہ کہ رسول اللہ ان کو گائیڈ کرتے ہیں اب میں بھی بیٹھا ہوں راقبے میں تو میرے سامنے ایک آدمی آتا ہے جو لوگوں کو چیزیں بانٹ رہا ہے اور وہ پاکستانی آدمی ہیں مجھے آج تک یاد ہے پاکستانی آدمی ہیں چہرے مورے سے پتہ چل جاتا ہے تو چھوٹی چھوٹی اس کی داڑی ہے اور سب ازران کی ٹوپی پہنی ہوئے ہیں ہری ٹوپی پہنی ہوئے ہیں اور ذرا بھاری سا اس کا چہرہ گول تو وہ چلا آ رہا ہے تو اس کو اشارہ کرتے ہیں میرے لیے اشارہ کرتے ہیں ان کے آگے یہ ڈبل روٹی رکھو وہ ایک بند سا ہوتا ہے روٹی کا بلکل بلکل وہ بند سا آپ اشارہ کرتے ہیں ان کے آگے یہ رکھو اور پھر وہاں ذاتر ہوتا ہے وہ ذاتر تو آپ اشارہ فرماتے ہیں ان کے سامنے ذاتر بھی رکھو اور وہ میرے سامنے رکھتا ہے اچھا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں دیدار کر رہا ہوں تو میں حیران ہو رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کس طرح لوگوں کو احکام جاری کرے اس کے آگے یہ رکھ دو اس کو یہ دے دو تو میرے لئے جب یہ کہا تو اس بندے نے جیسے میرے آگے رکھا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چیرہ امروز سے نگاہ اٹھا کے یوں سامنے دیکھا دستر خان پہ جیسے میں دیکھا میری آنکھ کھل گئی یعنی وہ وہ قیفت ختم ہو گئی جیسے آنکھ کھلی تو آدمی میرے سامنے وہی چیزیں رکھ رہا تھا اچھا سبحانہ اللہ یعنی یہ تو کمال ہے یعنی وہی چیزیں رکھ رہا تھا تو وہ ذاتر رکھ رہا تھا اور وہ ڈپر روٹی کا وہ ٹکڑا جو ہے بند کا وہ میرے سامنے رکھ رہا تھا اب میں ایک دم وہ قیفت ختم ہوئی انکشاف کی میں نے کہا یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور میں نے یوں دیکھا تو نگاہ ہٹی تو اس کے سامنے وہی آدمی وہ چیز رکھ رہا تھا یہ قیفت اس کے بعد جیسے مجھ پر خیر رکعتاری ہو گئی افتار کا وقت قریب آیا لوگ دعائیں کرنے لے گئے تو میں اپنے خاص دعا پڑھ ہی اسلام علیہ کر یا رسول اللہ اسلام علیہ کر یا حبیب اللہ میں وہ بھی پڑھتا رہا اور وہ افتاری سے فارغ ہوئے فارغ ہونے کہ بل خیر ہم اپنے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے اپنے چلے گئے مقام پر اگلی دن میری واپسی تھی اگلی دن میں نے پھر آکے سوچا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکے میں سلام کر کے میں نے جانا ہے تو اب میں جب آیا تو رش پور پیچھے سلائن لگی تھی آپ کو بتا ہے جنت البقی میں سے گزرنا اتنا لمبا رش پوسیبل نہیں میں نے کہا یار میں مواجہ شریفہ کے سامنے جانا چاہتا ہوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیونکہ اببہ جی شہید جو ہے مولا جسر دیانوی جب جس نے رسولی کا وقت ہوتا تھا اس دن آپ مواجہ شریفہ کی طرف بیٹھ جاتے تھے سامنے اسلام کیا پیچھے مواجہ شریفہ کا صفحہ اول کی طرف بیٹھ جاتے تھے اور میں نے ان کو اس آرمہار میں دیکھا ہے کہ یوں روتے تھے جیسے بچہ بلک بلک کر روتا یعنی جیسے آج جدہی کا دینا بھی رخصد ہونا ہے تو وہ بیٹھے بلک بلک کر روتے تھے ہم دیکھتے کہ اببہ جی رو رہے تھے جیسے اب بھی جدہ ہو رہا ہے محبت عشق کا یہ عالم ہوتا تھا اب میں نے کہا یار میں مواجہ شریفہ کی طرف کیسے پہنچوں اتنا رش ہے تو میں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے تو میں باب بقی جو ہے اس طرف آ گیا تو میں نے کہا وہ یہی کھڑے ہو کے دور سے سلام کر لیتا ہوں تو وہ گمبت خضرہ نظر آ رہا ہے اور دور سے میں نے وہی سے کہا میں نے کہا یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رش بہت ہے اور آپ تک پہنچنا ممکن نہیں ہے اور میری اتنے بجے فلائٹ ہے اور میں نے انگلینڈ پہنچنا ہے تو یار رسول اللہ میں یہی سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں السلام علیکہ یار رسول اللہ السلام علیکہ یار حبیب اللہ السلام علیکہ یار نبی اللہ میں یہ دور آ رہا ہوں اچھا میں نے جب یہ بات کہی تو ایسی میں باب بقی کی طرف چلنا شروع ہو گیا ایسے لگا کوئی ناغہانی کوئی ایسی طاقت جو مجھے آگے بلا رہی ہے حالانکہ وہ رستہ نکلنے کا ہے جانے کا نہیں ہے تو میں چلتا جا رہا ہوں اور یہ پڑتا جا رہا ہوں اور چلتا جا رہا ہوں اور مجھ پر کیفیت ہے ہرکت ہو رہی ہے آنکھوں سے ہاں سے ٹپ کر رہے میں بڑھ رہا ہوں آگے تیلے میں میں نے سوچا کہ اب بلکل دروازے کے قریب آگیا میں نے کہاں تو شورتیں کھڑے ہیں پولیس والے کھڑے ہیں اور لوگ نکل بھی رہے ہیں یہ شورتیں تو مجھے اندر نہیں جانے لیں یہ تو الٹا راستہ ہے یہ کیسے ہو سکتا لیکن ایک ناگہانی چیز اس کو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ آپ کی توجہ و نظر کا مجھے کھینچ رہی تھی تب میں چلا جا رہا ہوں یہاں تک کہ میں دروازے کے اندر گھسنا شروع ہو گیا آپ یقین کریں لوگ چند ایک نکل رہے تھے اور وہ پولیس والے دو کھڑے ہیں جیسے میں قریب پہنچا ہوں ایک پولیس والے ادھر دیکھنے لگے اور دوسرا ادھر دیکھنے لگے یہ تو عجیب نظر ادھر دیکھنے لگے اب میں اندر ہنٹر ہوا اور جو لوگ نکل رہے تھے وہ نکلتے نکلتے مجھے یوں دیکھ بھی رہے تھے کہ یہ بندہ الٹا اندر جا رہا ہے اور میری رسہ بنتا جا رہا ہے چلتا چلتا میں بالکل مہاجر شریفہ کے سامنے کھڑا ہوں یعنی وہ تو عجیب وقت کیفیت اب میں سامنے کھڑا ہوں اور میں نے یوں ہاتھ باندھ لیے اور گناہ گاروں مجرموں کی طرح کیفیت ہو گئی کہ بس ناقابل بیان یہ کیفیت اور ایسے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یوں دیکھ رہے ہیں نگاہ بھر کے اور میری نگاہ نہیں اٹھ رہی کہ میں آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ پاؤں آپ کو آپ کے چہرہ انور کو دیکھ پاؤں یوں لگ رہا کہ بھی دیکھ رہے ہیں اور مجھ سے شرم کے بارے سر نہیں اٹھ رہا اور میرا ایک مزاج تھا میں اپنے بزرگوں کے سامنے بھی میں نگاہ نہیں اٹھتی والد کے سامنے بھی نگاہ نہیں اٹھتی تھی عدب سے نگاہ نیچے رکھتا تھا اب وہ رسول اللہ دیکھ رہا میں کیسے نگاہ اٹھا ہوں میں رو رہا ہوں اور یہی دل میں سوچ رہا ہے اے اللہ کے رسول مجرم آج آگیا ہے اس مجرم کو اللہ کے ہاں معاف کروانا آپ کا کام ہے مجھے معاف کروانا دیجئے میں یہ دل دل میں باتیں کر رہا ہوں اب یہ کرتا رہا اس کے بعد آپ کو پتہ جب دعا کرنی ہوتی ہے تو وہ شورتیں جو ہے وہ آپ کا روح موڑ دیتے ہیں کہ آپ دعا کرنے ادھر بیٹو لگتا ہے مو کر کے تو میں نے اس کے بعد ادھر مو کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا شروع کی اب یقین کرے میں دعا کر رہا ہوں تو دائیں باہر لوگوں کو پتہ نہیں کیا ان پر کیا تاریو سارے میرے دعا میں شریک ہو گئے میں دعا کروں ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقی نازہ بن نار اتنی آواز آتی آمین اللہ ہم آمین تو میں دل میں سوچوں کہ یاری اتنی آوازیں تو میں نے آنکھ کھولی عربو عجم کالے گورے یوگنڈا کے لمبے لمبے کالے سارے انہیں جو گھراوا ہے اور میری دعا کے ساتھ آمین کر رہے ہیں یہ توجہات پڑھ رہی ہیں آمین کر رہے ہیں میں دعایں مجھ پر اور کیفید ہوگی میں نے اور دعائیں شروع کر دیں عربی کے اندر ربنا لا تذی قلوبنا آمین اچھا اس دوران میں کیا کیفید ہو رہی ہے کوئی بھی آتا دعا کے دعا میرا سر چوم لیتا ہے کوئی میرا کندہ چوم لیتا ہے کوئی ہاتھ چوم لیتا ہے تو میں یوں آنکھ کھولتا ہوں تو کوئی یوگنڈا کا کالا چھے فٹ کا جناب وہ میرا سر چوم رہا ہے کوئی در سے آیا ہاتھ چوم رہا ہے کوئی میرے پیچھے سے چوم رہا ہے یہ نظارہ کیونکہ نظر رسول اللہ کی پڑھی ہوئی سب چوم رہے اور میں جناب دعائیں مانگ رہا ہوں میں پوری دعا جیسے ختم کی تو کئیوں نے مجھے گلے لگا لیا محبت سے چومنے لگے اچھا اس دوران میں شورتہ جو ہے اس نے ٹس سے مسئل نہیں کیا حالانکہ تھوڑا سی گیدنگ ہو جائے تو یلہ یلہ کرتے ہیں تو لیکن میں وہاں پانچ دس پندرہ میٹ دعائیں مانگ رہا ہوں لیکن کسی نے کچھ نہیں کہا یعنی وہی بات جو پہلے دنی ظاہر ہوئی تھی کہ کنٹرول وہاں سے ہو رہا ہے وہ جنا میں اس کے بعد دعا کی اب میں اپنا باب بقی سے نکلا اور پھر اپنے مقام پہ اب وہاں سے پھر جائے میری فلیٹ تھی انگلینڈ کی میں انگلینڈ پہنچ گیا انگلینڈ چلا گیا تو انگلینڈ میں میں لیسٹر پہنچا لیسٹر پہنچا لیسٹر میں وہاں ایک عالم ہے مولان آدم مولان آدم صاحب ہیں وہاں جام مسید لیسٹر جو انگلینڈ کے لوگ جو سن رہے ہیں تو انگلینڈ کے لوگ لیسٹر کے اندر جام مسید جانتے ہیں تو جام مسید کے اس وقت امام خدیب غالباً اب بھی ہوں گے تو مولان آدم تو غالب ہوا حضرت مولان یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ کی شاگردوں میں سے ہیں میں نے سنونا تھا یا ڈابیل سے فارغ ہیں وہ ڈابیل میں حضرت بنوری پڑھاتے تھے اس وقت انہوں نے پڑھا ان کے دماد مولانا فاروق مولانا فاروق وہ بہت سی بکس وغیرہ کی سیلنگ کا کام بھی کرتے ہیں عالم ہیں وہ ان کے ساتھ ہماری ہیلوہ دوستی تھی تو وہ گوہ ایک ہمارے میز بانتے ہیں میں لیسٹر پہنچا تو خیر وہاں ان کے انہوں نے کہا جی آپ یہ افطاری ہمارے گھر کرنی ہے تو مولانا آدم صاحب کے گھر بھی ہم نے افطاری کی مولانا آدم صاحب سے بھی ہماری ملاقات ہوئی اور ہم نے وہاں کھانا وہاں کھایا اچھا اگلے دن بھی میں لیسٹر میں ہی تھا تو اگلے دن اثر کی نماز کا وقت تھا تو خیال ہوا کہ اثر کی نماز جام مسجد میں مولانا آدم صاحب کی پیچھے پڑھتے ہیں کیونکہ مولانا آدم صاحب بیان بھی اثر کے بعد کیا کرتے تھے اور وہاں پر جو بہت مجمع کٹھا ہوتا تھا اب یہ میں وہاں جام مسجد لیسٹر کے اندر پہنچا ہوں اب جیسے میں جام مسجد لیسٹر کے اندر داخل ہوا ہوں تو پوری مسجد بھریویا لوگ انتظار میں بیٹھے کہ ابھی نماز کھڑی ہونے والی صف بندے سے بندہ لگاوا ہے جیسے رمضان میں دنیا ہوتی ہے تو اور سائیڈ سے تھوڑی سی جگہ تھی وہ جگہ سے اس سائیڈ پہ ایک جگہ تھی وہاں پہ بھی جانے کا ایک راستہ تھا میں جیسے اندر گیا ہوں اس طرف تو ادھر سے ایک شخص یوں چلتا ہوا آ رہا ہے ہاں تیزی سے چلتا ہوا رہا ہے اسے مجھے یاد ہے سفید شلوار سفید کرتا پہنا ہوا ہے اور سفید ٹوپی اس کے سر پہ ہے اور اس کا چہرہ جو ہے داڑی جو ہے وہ یعنی وہ ہے کھچری داڑی جس کو کہتے ہیں نہ سفید ہے پوری نہ پوری کالی ہے مکس ہے اور اچھا قد ہے اور عجیب اچھا نورانی شیرہ ہے تو مجھے لگا کہ ایک آدمی ادھر سے چلا آ رہا ہے تو میں جیسی یہاں پہنچا ہوں آگے تو آدمی میرے پاس ہے کہا السلام علیکم مجھے سلام کیا اس نے میں کہا والیکم السلام تو اس نے مجھے ہاتھ بڑھایا میں نے ہاتھ بلایا تو کہنے لگے کہ جیب میں ہاتھ ڈالا اس سے پہلے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا جیب میں ہاتھ ڈال کے مجھے کہا کہ یہ رکھیں میں نے یوں لیا تو وہ کیا تھے وہ سکھے تھے انگلینڈ کے جو ہے نا وہ کوئن دو سکھے ڈالر ڈالر کے جو ہوتے ہیں وہ سکھے کے شکل میں ییلو کلر کے گولڈن کلر کے وہ مجھے دیئے کہتے ہیں یہ رکھیں میں نے لیا فرمایا کہ یہ اپنے پاس رکھو فرمایا کہ میں خضر ہوں اچھا کہتے ہیں میں خضر ہوں اور یہ آپ رکھیں آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی بس یہ اپنے پاس رکھیں ایک بات یہ کی ایک اور بات کی وہ کبھی شیئر کروں گا فرمایا کہ یہ رکھو انشاءاللہ آپ کبھی کوئی چیز کی کمی نہیں ہوگی اور میں خضر ہوں اسلام علیکم یہ کیا تو میں ان کے دیئے وے توفے کو دیکھنے لگا میں کہا یہ کیا دیا انہوں نے اتنے میں ایدھر دیکھا نا تو وہ آدمی غیب اچھا میں اب مجھے سمجھے بات بھی سوچا میں کہا اوہو خضر اسلام کیونکہ وہ شخص جو آیا تھا نا وہ بغیر صفوں کو توڑے وے آ نہیں سکتا کوئی لوگ بیٹھے مجھے اب خیال ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے یوں آتا گیا آرام سے کوئی بندہ ڈسٹراب نہیں ہو سیدھا میرے تک پہنچ گیا اور انسی طرح سیدھا وہ بندوں کے اندر چلا گیا کوئی بندہ ڈسٹراب نہیں ہوا اب مجھے خیال ہے کہ اوہو اب میں نے پیچھے آ گیا ادھر ڈھونڈوں تو مجھے ساتھی کہتا کیا ہوا میں کہا نہیں نہیں اس نے صحیح ہے ادھر دیکھوں ادھر دیکھوں میں کہا نہیں یار یہ تو حضر خیزر صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا کہ یہ اپنے پاس رکھو میں نے خیال وہ سنبھال لی ہے سنبھال لی ہے اس کے بعد جا ہے کیفیات اور کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مدینہ میں جو کیفیات تھی تو مجھے لگی رہا تھا کہ یار کوئی ڈیفرنٹ ہونے والا ہے پتہ چلا وہاں تو حضر خیزر کی توجہات رسول اللہ کی برکت سے وہاں ان سے ملاقات اور انہوں نے وہ چیز دے دی اور اس کے بعد کیا ہوا کہ وہاں چند دن گزارنے کے بعد اب میں واپس پاکستان آ گیا پاکستان آ کے جس گھر میں ہم رہ رہے تھے اس گھر سے موو کر کے وہ قرائے کے گھر میں تھے ہمیں اپنا گھر مل گیا تھا اپنا خرید لیا تھا تو ہم اس گھر میں موو ہو گئے اب جب وہ مووینگ کی ہے اس مووینگ میں وہ سکھے گم ہو گئے دو تین اور قیمتی چیزیں گم ہو گئے وہ سکھے گم ہو گئے اب اس کی اندر اندر مجھے بڑی بیچہ نہیں میں کسی سے شیئر بھی نہ کروں اچھا میں نے پھر واپس جب آ گیا تو میں نے اببہ شہید میرے پیرو مرشد مولانا محمد جسر دیانی شہید رحمت اللہ علیہ کو یہ سارا قصہ سنایا میں کہا بجی یہ ہوا اور یہ انہوں نے دیا بڑے خوش ہوئے بہت مسکرہ ہے اور فرمایا کہ تمہارے صد اللہ کی رحمت ہے بس کوئی پرواہ نہیں ہے تمہارے صد اللہ کی رحمت ہے دو تین دفعہ یہ فرمایا ہے باقی جی جزاک اللہ الحمدللہ بجی آپی کی برکت ہے آپی کی توجہات ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کی رحمت ہے تمہارے صد اللہ یہ کہا اس کے بعد کیا جب گھر موو گیا تو سکھے گم ہو گئے اب بڑا بیچہین اب یہ غم کسی کو کہوں بھی نہ اندر ہی اندر سوچوں کہ یار کہاں چلے گئے ادھر کیا ہوا کہ میں کچھ دین کے بعد رات کو خواب دیکھتا ہوں خواب کیا دیکھتا ہوں کہ میرے استاد مولانا بدی الزمان صاحب رحمت اللہ علیہ جو بینوری ٹون کے در میں ان کا بڑا فیورر شاگیرت وہ میرے بڑے فیورر استاد تھے مولانا بدی الزمان صاحب ہیں دوسرے مولانا حبیب اللہ مختار رحمت اللہ علیہ شہید یہ میرے بڑے فیورر استاد میں بھی ان کا بڑا فیورر شاگیرت یہ دونوں استاد ہیں اور دارلوم قرنگی ہے جو معتقی عثمانی صاحب دامد برکات عالیہ اور مفتی رفی عثمانی صاحب تو یہ جن کا وہ دارلوم تو دارلوم قرنگی ہے دارلوم قرنگی کا جیسے اس کا مہمان خانہ ہے یا یہ کہ جس جگہ پہ وہ ٹیلی فون ایکشینج کا سسٹم بنا رہا ہے وہ غالبن کمر ہے تو وہاں مولانا سبحان مامود صاحب جن کو پھر مولانا سہبان محمود بعد میں نام رکھا مولانا سہبان مامود صاحب جب وہاں موجود ہیں مولانا سہبان مامود صاحب اس کو غالبن حیات تھے کیونکہ ان کا انتقال جو دوہزار چار میں ہوا ہے تو مولانا سہبان مامود صاحب وہاں موجود ہے اور دارلوم قرنگی کی طلبہ جو دور حدیث کی ہیں وہ سارے طلبہ ان کے ساتھ ہیں اچھا ایسا لگ رہا ہے کہ مولانا سہبان مامود صاحب کو میرے بارے میں کوئی غلط فہمی ہو گئی کسی حاسد نے کوئی ایسی شکایت ان کو ایسی کر دی تو ان کو دل میں ملال ہوا میرے بارے میں مفتی مرید کے بارے میں کہ یار یہ فلاں بات یوں کہتا ہے یہ ایسا مجھے محسوس ہوا یہ دونوں استاد دنیا سے جا چکے تھے غالباً اس وقت تک یہ دونوں استاد میرے جو ہے وہ مولانا سہبان مامود صاحب سے وہاں دارلوم میں مل رہے ہیں ملاقات کر رہے ہیں اور میرے بارے میں بات کر رہے ہیں اور وہ مولانا بدی زمان صاحب نے پہلے مولا حبیب اللہ صاحب بات کر رہے ہیں مولا حبیب اللہ مختار غالباً اس کا حیات تھے یعنی مجھے سے یاد نہیں لیکن مولا بدی و زمان صاحب تو غالباً وفات پا چکے تھے مولا حبیب اللہ مختار جو ہے وہ بڑے ان کا داز جس طرح کڑا کنداز بولنے کا اس طرح بول رہے ہیں اور میری صفائی پیش کر رہے ہیں کہا کہ یہ ہمارا ہونار طالب علم ہے بہت ہی ڈیسنٹ ہے بہت ہی حسن اخلاق ہے اور بہت قابل ہے حزیز تعداد ہے بہت یوں کر کے تقریر کر رہے ہیں اور مولا بدی و زمان صاحب پاس کھڑے ہیں تو وہ خاموشی سے یوں تائید میں سر ہی لارے ہیں یوں کر کے یوں سر ہی لارے ہیں اور وہ آپ یہ ساری بات اور مولا سبحانہ موسیٰ میں دور کھڑا دیکھ رہا ہوں اچھا ماشاءاللہ اچھا اچھا حضرت ماشاءاللہ اچھا حضرت یہ حیران ہو کہ کر رہے ہیں یہ ساری باتیں کر رہے ہیں اب اتنے میں میں نے سوچا کہ بھئی اس کا مطلب ہے کہ ان کا دل صاف ہو گیا یہ معاملہ جو ہے درست ہے یہ ہے میں غلط فہمی ہو گئی تو میں میں ذرا ہمت کر کے آگے آگیا آگے آگیا تو جیسے میرے ان دونوں استادوں نے مجھے دیکھا مولا بدی زمان صاحب نے اور ایولا صاحب نے تو وہ مسکرائے ہاں آو 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 یوں کر کے اشارہ کیا تو میں آگے بڑھ کے مولانا سہبان موسیٰ صاحب کو مسافہ کیا اور ان کو گلے لگیا گلے لگیا تو مولانا سہبان موسیٰ فرمان لگے کہ آہا بھائی بس ایک بات ہمیں ایسے دل میں آگئی تھی لیکن مولانا بدی زمان صاحب اور مولانا حبیب اللہ صاحب نے تفصیلات سے مجھے آگاہ کر دیا ہے آگاہ کر دیا ہے اب الحمدللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ کہا کہ انہیں دوبارہ سینے سے لگایا اپنے جیم میں ہاتھ ڈالا جیم میں ہاتھ ڈال کے مجھے کہا لو یہ تمہارا انام ہے مجھے دیا تو میں نے ہاتھ ملے تو وہی سکے تھے جو خیزت صلی اللہ علیہ وسلم دی وہی سکے تھے میں نے لے لیا میں نے کہا جزاک اللہ جی حضرت میں نے اس کو جیم میں ڈال دیا میں نے کہا یا اللہ شکر ہے دل ہی دل میں سوچتا ہوں کیا یہ سکے تھے مل گئے بھئی یہ تو گم ہو گئے تھے اب وہ جو طلبہ تھے دور حدیث کے طلبہ مجھے وہ بھی مصافہ کرنے لگ گئے سب ملنے لگ گئے ایک خوش کن ماحول بن گیا آنکھ کھل گئے اب آنکھ کھل گئے تو میں نے صبح کو گھر میں شیئر کیا گھر اور کوئی یار یہ خواب دیکھا بچہ ماشاءاللہ خواب تو اچھا ہے بھیک یار اس میں سکے مجھے ملے کہا اچھا انشاءاللہ اللہ کریں مل جائیں وہ تو بڑی بابر کا چیز تھی یہ گھر میں بات ہوئی اس کے بعد ارشام ہو گئی رات ہو گئی عشاء کے بعد کا وقت تھا آپ جانتے ہیں کراچے میں بجلی چلی جاتی تھی لوڈ شیڈنگ کا دور تھا لوڈ شیڈنگ ہو گئی بجلی چلی گئی ایک تخت تھا لکڑی کا اس تخت پر میں لیٹا کرتا تھا تو سین میں تخت بیشاوا تھا تو میں سین میں تخت پر لیٹاوا تھا اور یہ بچے جو ہے چھوٹے کھیل خود کر رہے تھے ہندیرہ ہوا تھا اور وہ پنکھا ہاتھ کے پنکھا جھول رہے تھے تو یہ ہم لیٹے میں تو میں نے لنگی باندھی ہوئی ہے بدن ننگا صرف لنگی باندھی ہوئی ہے اور میں تخت پر لیٹا ہوں سامنے چار بھائی پر جو اہلیہ بیٹھی ہیں اور بچے ساتھ ہیں کوئی بچے دوڑ بھا کر رہے ہیں اب اس طرح بیٹھا ہوں لیٹا ہوں تو باتیں کر رہے ہوں تو ایک دا میری یہ جو ہے نا بغل میں پسلی میں کوئی پتھر لگا پتھر لگا اور ایک دا پتھر لگا تو سیڈ بھی گرا تو اس کے بعد میں نے کہا اوہ یار یہ میں نے کہا یار یہ ایم کی ایم کی لانڈے جو ہے نا یہ پتہ نہیں یہ لوڈ شیڈنگ میں بھی کیا پتھر پھینکتے رہتے ہیں یار اب یہ کہہ ہی رہا ہوں تو دوسرا پھر ایک اور لگا میں نے کہا یار یہ تو یار کوئی دیکھ تاک کر کے مار رہا پتھر بھائی میں یہ کہہ کے اٹھ کے بیٹھ گیا اور میں نے یوں یوں ہندیرے میں ہاتھ مارا میں نے کہا یہ کیا ہے تو دیکھا دوسرا دیکھا میں نے کہا یار یہ تو سکھے لگ رہے ہیں لائٹن لاؤ وہی سکھے تھے سبحانہ وہ سکھے کہاں سے آئے ہیں راد مولا صاحبان محمد صاحب نے مجھے دیئے ہیں اور وہ یہ پسلی میں لگے ہیں اور سکھے میرے ہاتھ میں سبحانہ اللہ اکبر میں نے کہا اوہو یہ تو واقعی اللہ تعالیٰ نے عجیب معاملہ کیا تو یہ سکھے مجھے اس طرح واپس آگئے اور نے کہا کہ پھر میں نے ان کو اچھی طرح سمال کر کہ آج تک سمالے بھی ہیں اور رمضان میں آخری عشرے میں جو محتقیفین آتے ہیں تو میں ان کی زیارت بھی کرایا کرتا ہوں تو وہ زیارت کرتے ہیں اور اس کو نیک فعل لیتے ہیں برکہ سے دعا بھی کرتے ہیں تو یہ سکھے اس طریقے سے مجھے بات پہنچے اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ مولا صبحان محمد صاحب جو ہیں اللہ نے انہوں قائم کر رکھا ہے کہ کیسے حضرت خیضر صلی اللہ علیہ وسلم کی دیئے ہوئے وہ سکھے میرے گم ہوئے اور کیسے ان کے ذریعے سے مجھے پہنچے اور یہ جو بات کہ ان کو غلط فہمی ہوئی اس سے ایک سبق آیا کہ دیکھو بلے آپ حق پر ہی کیوں نہ ہوں لیکن اگر بزرگوں کے دل میں آپ کے بارے میں غلط فہمی کوئی آ جائے تو برکات رک جاتی دیکھو وہ سکھے حضرت خیضر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک تحفہ مجھے ملاوا تھا لیکن مولا سہبان موسیٰ صاحب کے دل میں کیا غلط فہمی آئی ان کا دل وہ ہوا کہ یا ملال آیا تو وہ سکھے میرے گم ہو گئے اس کا مطلب ہے کہ بزرگوں کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے لوگ اس کو بڑا آسان سمجھتے یار چھوڑو یار ہماری جیسے تو ہیں میں تو حق پر ہوں غلط کہہ رہے ہیں وہ نہیں وہ عالم ربانی حضرت مولانا رشید عن گنگوی رحمت اللہ علیہ förمائے کرتے تھے کہ ان اللہ والوں کی سیدھی تو سیدھی ہوتی ہے ان کے تو ہڑٹی بھی سیدھی ہوتی ہے سبحان اللہ ان کے تو ہڑٹی بھی سیدھی ہوتی ہے لہٰذا ان کا دل کبھی نہیں دکھاؤ کبھی ان کے بارے میں ایسی بات نہ کرو جس سے ملالہ ہے کیونکہ ان کے بارے میں تو فرمائے اللہ بھی ثبر نہیں کرتا سبحان اللہ اللہ اپنے بارے میں صبر کر لیتا ہے اپنے ولیوں کے بارے میں صبر نہیں کرتا تب ہی تو بخاری کے حدیث ہے من آدھا لی ولیان فقد آزانتو بالحرب جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ عداوت رکھی اس کو میرا اعلان جنگ ہے اپنے بارے میں نہیں کہا اللہ نے جس نے میرے ساتھ عداوت رکھی اس کا میرا اعلان جنگ ہے نہیں فرما جس نے میرے ولی کے ساتھ تو اس سے یہ ایک سبق سیکھنا چاہیے ناظرین کو بھی کہ اللہ والوں کے بارے میں کوئی چھوٹی بات نہ کرے کیونکہ چھوٹی بات کرنا آپ پر ضروری تو نہیں ہے کیونکہ چھوٹی بات کی وجہ سے کوئی آپ کی نجات تو نہیں ہونی یا اللہ نے پوچھنا تو نہیں کہ تُو نے فلاں بزر کے بارے چھوٹی بات کیوں نہیں کی یہ بلا وجہ ٹائم ویسٹ ہے بلا وجہ اللہ کی ہاں اپنی قریبیلٹی خراب کرنی اب وہ غلط فہمی کیا ہو گئی ان کے دل میں یہ تو خواب بتا رہا ہے نا لیکن مجھے یہ سبق آیا کہ اللہ والوں کے بارے میں ایسی کو بات نہیں ہو جن میں قدورت آئے انوارات صلب ہو جاتے ہیں اور پھر وہ جب خوش ہو جاتے ہیں ان کے خوش ہونے کے ردیمے اللہ تعالیٰ نے وہ مجھے سکھوں کا جو توفہ تھا واپس لٹا دی سبحانہ اللہ تو یہ وہ سبق ہے کہ یہ وہ قصہ ہے چونکہ حضرت رضیان شہید رحمت اللہ علیکم میں سنا چکا تھا ان کے ساتھ شیئر ہوا اس لئے میں نے سوچا کہ اس کے 30 سی جی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لہٰذا مجھے بیان کر دینا چاہیے اور اسی ہی ہے کہ انشاءاللہ ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے سب کچھ ہے کیونکہ مدینہ میں جو احوال دیکھے ہیں وہیں پہ نظر کرم مل گئی ہے تو آگے اللہ نے راستے کھول دی سبحانہ اللہ بہت دلچسپ بہت ہی روپرور کیا کہیں اس میں کیسے بڑے رقت آمیز واقعات پیچ میں آئے اور آپ کا ہر لحمہ اور پھر مزید کی بات الحمدللہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آج تک بھی ہمیں جو ہے ان بزرگوں کی تعیید اور نصر حاصل رہتی ہے حضرت خیزہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ملاقات تھی ان کا وہ ایک کہنا تھا لیکن آج بھی میں محسوس کرتا ہوں کہ کتنے معاملات میں الحمدللہ ان کی میرے ساتھ نصر تعید رہتی ہے اور یہ رسول اللہ کی برکتیں ہیں اور اللہ دین کا کام بھی لے رہے ہیں اور ان کی تعید نصر بھی ساتھ چلتی ہے تو ہمارے لئے کام آسان ہو جاتے ہیں سبحانہ